بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اچھا میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں اس کو بتایا تھا تھوڑا ایسن یور سے ریلیٹڈ اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ لی میں نے آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں گائیڈ کیا تھا اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے ایسن یور کے اندر سختی ہو رہی ہے پرابلم ہو رہی ہے ڈیلرز کی دیاریاں نہیں لگ رہی ہیں تو سارا کام کنورٹ ہوا سب سے نیرس جو پوائنٹ تھا وہ بیلک دوزو تھا ایسی ٹارگٹ تھا لوگوں کو ٹرپ کرنے کا وہ بیلک دوزو بنا اور بیلک دوزو میں بھی دو ترہنگی کلاس آ جاتی ہے ایڈیاز تین چار ہیں لیکن دو ترہنگی کلاس آ جاتی ہے یا تو بہت اچھے لیول کے کلائنٹس جن کا بجٹ دو ڈھائی تین ملین لیرہ آرام سے ہے یا ڈھائی لاک تین لاک ڈالر والے لوگ ہیں سو وہ ایک بڑا جنرس لین کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایک دو اچھی پروپٹیز دکھائیں ایک آدھی ہی آتی ہے آج کل تو آپ موف کر جاتے ہیں اس میں بہت اچھی پروپٹی اگر نہیں ہے ایک ایوریج پلس پروپٹی ہے تو وہ آپ کو بیس ملین دو ملین کے قریقلی بیس لاک لیرہ میں مل جاتی ہے سو ڈھائی لاک تین لاک ڈالر میں آپ دو یونٹس لے کے ایک اچھی سٹیزنشپ پہ چل جاتے ہو یا ویسے رہنے کے لیے آپ ایک ایک ایوریج لے لیتے ہیں اس کا جو دوسرا ایوریا ہے جو فل اف سکیمز ہے that called یا کوبلو you need to be very careful جب آپ وہاں پر بائنگ کرنے جائیں ایک سے بڑھ کے ایک فروڈیا بیٹھا ہو ہے وہاں پر اور خاص طور پر ہمارے جو انڈگین اور پاکستانی دوست لے کے جاتے ہیں I think مجھے نام لے لینا چاہیے کیونکہ انتہائی کرپٹ قسم کے وہ ہیں ارمان مطلب ہم پڑھیں گے اس کو ارمان یاپی اے آ جی اے ایم ٹھیک ہے جی چونکہ سائلنٹ ہے ارمان یاپی لیکن وہ ارمان یاپی آپ اس کو پڑھ لیں جی اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں پاکستانی ایکسنٹ میں یا جسی بھی اس میں آپ نے پڑھا ہوا ہے انتہائی دونبری چل رہی ہے یا کوبلو میں ہر دوسرا آفیس میں کیا چل رہا ہے کہ آپ کو چیز کچھ بتائیں گے جب آپ پیسے دے دیتے ہیں بقاہدہ آپ کو اروجینل اپارٹمنٹ دکھائیں گے کیز ہیں ایڈ لگاو ہے بندے لوگ وہاں لے کے جا رہے ہیں دفتر بھرے میں لوگوں سے بڑا چہل پہل نظر آئے گی لیکن پرابلم آ جا کے کیا ہے کہ وہ پروپٹیز آفیلیبل نہیں ہوتی ہیں ایکچولی وہ جس آپ کی جیب سے بیس پچیز آر لے رہا نکلوانا ہوتا ہے اب یہ جو ہمارے بچارے ٹاؤٹس ایجنٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا آئیڈیا نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے ترکے بڑا اچھا اپلائیں گے کھانوان اپلائیں گے بڑی سیٹلمنٹ کر کے آپ کو ایک دفعہ آپ کی پاکٹ سے پیسہ نکالنا ہے انہوں نے ٹوکن واپس نہیں دیں گے وہ آپ کو لکھ لیں کہیں ڈیل ہو گئی ویلن گوڈ نہیں ہوئی آپ نے ان کو کسی طرح پھسا لیا وہ پروپٹی نہیں ملے گی آپ کو جو دکھائیں گے آپ کو کم پیسوں میں جی کے ایڈ لگے ہوئی ہوں گے لوکیشنز وہاں کی ہوں گی لیکن وہاں پہ ان کے دفتر ہیں وہ کیا کرتے ہیں حرامیہ کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور یا کوبلو لیں گے جو اس ٹی پی ہے پہاڑی ہیں اب یا کوبلو کے اندر اٹسیلف چار ڈیفرنٹ ایریاز ہیں دو تو بہت اچھی ہیں جو آپ پر پورشنز ہے جو نیچے چلے جائیں تو وہاں ریٹس اتنے اچھے نہیں ہیں وہاں چھ سات پانچ لاکھ روپے کی پروپٹی ہے اب وہاں سکیمز کیا ہیں سب سے پہلے تو جو پروپٹی آپ کو دے رہے ہیں فرض کریں ایک ملین کی یا نو لاک کی اس کی تاپو کی کیمر ڈیڑھ لاک دو لاک سے زیادہ نہیں لکھیں گے آپ کو کہیں گے ریٹن دیں گے کہ ہاں جی ہم آپ کو نو لاک آٹھ لاک ہی لکھے دیں گے سیم لکھیں گے لیکن جس دن تاپو ہوگا تاپو کے اوپر آپ کی ویلی ہوگی پچازار لاکھ ڈیڑ لاکھ لے رہا سو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے سیکنڈلی ہمارے اپنے پاکسان انڈین دوست ان دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹک ٹاکر کیا یوٹیوبر کیا اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں لوگوں کو اب ان کا طریقہ وارداد کیا ہے وہاں یاکوبلو کے موسٹلی ڈیلرز کا وہاں آپ کو دکھائیں گے کچھ اور پروپٹی وہ نہیں ہوگی ڈاکمنٹس کا پروپلم ہوگا حصے والی پروپٹی ہوگی تاپو کلیر نہیں ہوگا آرسہ تاپو ہوگا آئی سے سال پہلے یاکوبلو کا ریٹ تھا دو لاکھ ڈھائی لاکھ یاکوبلو میں جو سو کالڈ ویلاز کی پروپٹیز ہیں تین مرلے ساڑھے چار مرلے کے گھر کو یہاں ویلہ کھا جاتا ہے سو وہ سو 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 میٹر کے جو دو تین ڈھائی فلور کے جو گھر ہیں ویلاز کر کے چار چار ملین میں بیچے جا رہے ہیں اپارٹمنٹس پہ آ جاتے ہیں جو نارملی میرجہ سے بندے کا پروپلم ہے تو وہاں پہ آپ کو کہا گیا جا رہا ہے کہ جی دو لاکھ ڈھائی لاکھ لیرا والی پروپٹی جو ہے تاپو کے اوپر جس کی قیمت دو ڈھائی لاکھ ہے وہ آپ کو نو لاکھ دس لاکھ روپے میں یہ کمیٹ کر کے ڈاکمنٹس لیں ویریفکیشن کریں ایکسپرٹی ریپورٹ مانگیں پرانے تاپو کے اوپر قیمت دیکھیں کیا ہے ایزی طریقہ پرانے تاپو پہ قیمت کیا ہے اس پروپٹی کو خریدے ہوئے اس بندے کو کتنا عرصہ ہو گیا اب اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا اچھا یار ایک اچھی پروپٹی مل رہی ہے تاپو دائر کروا لیں اس ڈیلر کے اوپر مت رہیں تاپو دائر مینز کے خاص طور پر جس دفتر کا میں نے پہلے نام لیا یہ تو ہے اس کیمرز چور ہیں ان سے بچیں ہمارے چونکہ دفتر بڑا ہے تو سب سے زیادہ لوگ وہیں پہ لے کے جا رہے ہیں ہمارے جنٹ اور ان جنٹ بہت سارے دوست میری بات سمجھ گئے جنرہ ٹھکیاں لے سو ان جنٹوں کی ٹھکائی بھی ہو رہی ہے ان کے آتوں کیونکہ ایک دیل دو ڈیل میں ان سے پیسے کھینچ لیتے ہیں ملتا بھی کچھ نہیں لیکن ان کی وجہ سے کوئی دو چار پانچ لوگ وہاں پر مار بھی کھا جاتے ہیں سو بہت زیادہ پرابلمز آپ کو فیس کرنا پڑیں گی ان چیزوں سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے بڑا آسان حل ہے پروپٹی کی پہلے وہاں ایک دو تین دفتروں میں دیکھ لیں یا جس بندے کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں آپ کو پتا نہ چیئے اس کی ورث کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے چھے آٹھ ماں ہوئے ہیں لوگوں کو آئے وے نئے چینلز بن رہے ہیں نئے سوشل میڈیا پہ لوگ آگے ہیں ان کی لائف دیکھیں خود کتنی ہے پانچ ماں ہوئے ہیں چینل بنے وے چھ ماں ہوئے ہیں تو انہیں کچھ پتا نہیں ہے وہاں پر پروپٹیز کی تاپو ویلیو کیا ہے سال پہلے جو ریٹ تھی وہاں پر جو ڈی سی ریٹ تب تھا وہ آج لکھا جائے گا نئے لکھا جائے گا کنورین کیا ہوگی یہ چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں so you need to be very careful in this regard کہ آپ نے پروپٹی چوز کیسے کرنی ہے پھر اس کا تاپو کی پرائس کیسے آپ نے ایکوریٹ لینی ہے پھر اس پروپٹی جس میں آپ لے رہے ہیں وہ آرسہ تاپو نہیں ہو مذہب ویلک دوزو بھرا یا کبلو بھرا ہوئے اس طرح کے فرادوں سے کہ تاپو کلیر نہیں ہوگا آپوں کے اوپر پرائس پوری لکھی نہیں آئے گی آپ کا جو بندہ وہاں لے کے جا رہے ہیں وہ آپ کو پرائس میں چھکا ہی ٹھکائی کروا رہا ہوگا اس کو پتا بھی نہیں ہوگا اب آپ نے ایکوریٹ سی کیسے لینی ہے کہ جس بندے کو وہاں پتا ہوگا انفرمیشن ہوگی نالج ہوگا پرانہ کام کرنے والا ہوگا وہ بندہ آپ کو ان چیزوں سے بچا سکے گا درمائی صرف رگڑا ہے مطلب سم ہو آپ اس کو بلدیا کے آفیس میں چیک کروا سکتے ہیں آپ اس کی پندرہ سو لیتا لگے گا ڈھائی سو لیتا لگے گا بارہ سو لیتا لگے گا اس پرائپٹی کا بولیں بھئی آپ کو ٹوکن دیتے ہیں ٹوکن پر لکھے دو کہ ایکسپرٹی میں اگر قیمت یہ جو آپ ہمیں مانگ رہے ہو کہہ رہے ہو لکھی ہوئی آئے گی اگر یہ لکھی ہوئی نہیں آئے گی چھوڑ دیں پرائپٹی 80% بہلک دوزو کا ایڈ فیک لگاو ہے وہ پرائسز نہیں ہیں جو آپ کو ایڈ میں شو کی جاتی ہیں وہ لوکیشن نہیں ہوتی جو آپ کو شو کی جاتی ہیں آپ کو بولا جا رہا ہے کہ جی پرائپٹی کواکلی میں ہے یہ گھرپنار میں ہے ایکچول میں ایسا نہیں ہے ایکچول میں ایسا نہیں ہے موسٹلی یہ جو ایک ملین سے نیچے کی پرائپٹیز ہیں وہ ساری یاکوبلو میں ہیں یاکوبلو کا بھی وہ پورشن جو بلکل بلو دی بیلٹ ہے نیچے چلا جاتا ہے یاکوبلو میں اگین چار ایریاز ہیں دو بہت ماتھے ہیں وہ کمیونٹی بہت ماتھی ہے اگین جس طرح ہے ایسا نیوات میں کراچ کا علاقہ بہت گھندا ہے اس طرح ہے یاکوبلو میں بھی ایک پورشن ہے جہاں پر چینگیز ہیں پاکستان میں جس طرح ہم جن کو چنگڑ کہتے ہیں انڈیا میں شاید نیچلی زیاد کے لوگوں کا جو ایریاز رکھا ہوئے انفورچنیٹلی بچاروں کو عذر نہیں دی جاتی یہاں پر بھی ایک کمیونٹی اس طرح کی ہے جو کراچ میں بھری ہوئی ہے یا جو بیلک دوزو کا جو ایریاز ہے یاکوبلو اس کے کچھ دو ایریاز ایسے ہیں جہاں پر وہ چینگیز چنگڑ رہ رہے ہیں اور انہی ایریاز میں سب سے زیادہ بزنس کروا رہے ہیں ہمارے پاکستانی اور انڈیا ایجنٹس سو پروپٹی لیں ان سے ضرور لیں آپ کا ایک ایک ٹرس لیول بلٹ ہوتا ہے جس بندے کے ساتھ آپ اسی کے پاس جاتے ہیں اب وہ بندہ کس نیچر کا ہے وہ گھڑیا لیول پر کام کر رہا ہے صرف پیسوں کو پریورٹی دے رہا ہے یا دیکھیں میرے پاس کوئی آتا ہے پیسے میں بھی میں نے بھی کمانے ہیں لیکن میری پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ جس بندے کی وجہ سے میں رزق کمارا ہوں اس کو نقصان نہیں ہو اگر میں اسے دس بیس ہزار لیولا کمارا ہوں کمیشن لے رہا ہوں تو وہ بندہ جو چیز لے رہا ہے وہ جب سال بعد دو سال بعد اگر وہ سیٹل نہ ہو سکے جب نکلے کچھ کما کے جا رہا ہو کما نہ رہا ہو تو at least loss نہ کر رہا ہو اس نے جو بھر ہے وہ پیسے وہ اپنے لے کے نکلے وہاں سے سو کوشش ہنڈرڈ پرسنٹ یہ کریں کہ آپ موقع ہی نہ دیں لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ موقع دے دیا تو اڈیٹ کا ہی بڑی حالہ قسم نہیں ہو رہی ہے میں تو مطلب لٹرل ہستا ہوں کہ مجھے فون کرتے ہیں دوستوں کہیں گے جی ایک دوست نے کہا جی دیکھو جی یہ تھکڑا دودہ تو لے آئے تھکڑے حجی نے کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے at least ہم اپنی پسند کی جگہ پہ جا رہے ہیں آج اس بندے کا پھر بھی اپنا لائر دیا کہ جا بھائی جا کے کام کروالے اور like میں بڑا short list تھوڑی بات اور طرف چلے جاتی ہے میں مختصر تھی بات کرتا ہوں یا کوبلو میں اگر آپ بیلک دوزو جا رہے ہیں اگر آپ کا بجرد ایک ملین سے اوپر آپ کو پروپٹی مانگ رہا تو یا کوبلو چھوڑ دیں پھر آپ کو بیلک دوزو باقی میں بہت کچھ مل جا گا گروپنار چلے جائیں کواکلی چلے جائیں ارث کو ایک زون کو دیکھیں وہ نہیں ہونا چاہیے سٹیپس نہیں ہونی چاہیے ٹرانسپورٹ اچھی ہونی چاہیے یا کوبلو کے 60% ایریا میں بیلک دوزو کے 60% ایریا میں ٹرانسپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی پرائیوٹ بسیں چلتی ہیں جن کو ہم دولما بولتے ہیں یہ اربا بولتے ہیں چھوٹی پرائیوٹ جیسا ہم پاسنے میں ہائیس ٹائپ چلتی ہیں اور وہ بہت فریکمنٹ نہیں آتی ہیں آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے انہیں ایریا کو چھوڑ دیں جہاں کمرشلز نہیں ہیں وہ چھوڑ دیں جہاں پر گورنمنٹ سٹورز بیم اے وان وان اور شاک نہیں ہیں تو آج کل تباہی ہے پرائیوٹ والے وہاں پر 60% مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں بریڈ انڈے دود یہ چیزیں آپ کو 60% 40 سے 60% مہنگی خریدنی پڑھیں گی بیلک دوزو کے ان ایریاز میں جہاں پر صرف عربی رہ رہے ہیں جہاں پر ٹرانسپورڈ نہیں ہے جہاں پر گورنمنٹ کے سٹورز نہیں ہیں پراپلی یا گورنمنٹ کے کہہ لیں بچہ سٹورز نہیں ہیں بیم اے وان وان شاک اونور یہ تین چار اچھے برینڈز ہیں جو بڑا وائٹل رول پرے کرتے ہیں آپ کی منتلی جو آپ کی گراسری کی اس کو مینج کرنے میں so you need to be very careful جب آپ جاتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھیں سکول بہت اچھی ہیں no doubt لیکن کراج کے اگین کراج کی طرح بیلک دوزو بھی ایک پورشن میں یہ پرابلم چلتی ہے so یہ جو ڈیفرنٹ کسام پر سکیمز ہیں یا کوبلو میں سیم لکیشن نہیں ہوگی آپ کو عرصہ تاپو بیچا جائے گا آپ کو حصے والی پروپٹی بیچی جائے گی آپ کا ٹوکن کھایا جائے گا آپ کو جو پروپٹی دی جاری ہے وہ ایکچول ویلیوز کی نہیں لکھی جائے گی دس لاکھ والی پروپٹی کا دو لاکھ لکھا جائے گا ٹوکن آپ نے دے دیا ہے ٹوکن واپس نہیں دیتے ہیں آپ کو کہیں گے نی جی ہم سے ہی پروپٹی لیں اب وہ جو ایک فیک پروپٹی دکھا کے آپ سے انہوں نے ٹوکن لے لیا آپ کو بیس پچیس ہزار پر لا ہول والا پڑھنے کی بجائے لانت بھیجنے کی بجائے ان لوگوں پر آپ کیا کریں گے آپ مزید پیسہ بینگی پروپٹی لینے کے لیے چلے جاتے ہیں تو یہ اس طرح کے سکیمز ہیں جو نورملی ہونے کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں جب آپ وہاں جائیں ٹھیک ہے آپ کے پاکستانی دوستوں کے ساتھ یا انڈین کے ساتھ تھوڑی اچھی ہو جاتی ہے کوشش یہ کریں کہ دیکھیں آپ کو ٹریک کیا جا رہا ہے یا آپ کو جینرلی ڈیل کر رہا ہے کوئی بندہ آپ اسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں قسمیں قرآن وعدے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھی کھانے والے بڑے دیکھیں میں نے بچیں جتنا زیادہ بچ سکتے ہیں بچیں اپنے آپ کو اپنے پیسوں کو اس طرح دیکھیں اللہ کرے آپ سب جو مائگریٹ کر کے آ رہے ہیں آپ یہاں کامیاب ہوں آپ کو اچھی چیزیں ملیں ان میں آپ کو فائدہ ہو اللہ اس میں برکر ڈالے لیکن تھوڑا محتاط رہیں جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کا فائدہ سوچتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی نیکی ہوتی ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے پچھلے ساتھ آٹھ سالوں میں یہاں بڑے بڑی مشکلوں سے بڑے پیار سے بڑے آرام سے نکال دیا بکرز میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے اپنے لوگوں کی مدد کرنے کی پیسے بھی کمائے ہیں انہی سے کمائے ہیں لیکن ان میں سے کسی کا بھی ہاتھ میرے گریبان پہ نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں سے بڑا گندہ ایکسپیرینس بھی رہا سمٹائم گھالیاں نکالنے کو بھی دل کرتا ہے لیکن پھر آ جا کے بات وہ آ جاتی ہے آفیس کا میں نہیں جا پا رہا ہوں میں نے لاس ایک دو ویڈیو میں بھی بتایا تھا میں موسٹی چیزوں کو گھر سے ہی اپریٹ کر رہا ہوں اپنا اور ابھی میں کوشش کر رہا ہوں گھر کے پاس کوئی چھوٹا موٹا آفیس دیکھ لوں جب تک میں پراپرلی آفیس نہیں جا سکتا ہوں بہت سارے دوست آ رہے ہیں انہیں مجھے باہر ملنا پڑتا ہے رسٹرن میں جانا پڑتا ہے سب کو آپ گھر نہیں بلا سکتے ہیں سو آم ٹرائنگ کے مجھے گھر کے پاس کوئی ایک چھوٹا آفیس مل جائے تاکہ پراپرلی بیٹھ کے بات کرنے میں آسانی ہو سہولت ہو دعا کریں میرے جو معاملہ چل رہے ہیں آسانی سے نپڑ جائیں آپ دوستوں کی دعایں ہر ٹائم چاہیے ہوں گی اور کسی کو بھی اس سے ریلیٹی چاہیے اگین میں نے لاس ویڈیو میں بھی کہا تھا آپ آڈیو میسج کر دیا کریں اپنے پوائنٹس لکے ٹیکس میسج کر دیا کریں مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے میں اس کو رپلائے لازمی کرتا ہوں میری عادت ہے الحمدلیلہ ٹائم تھوڑا ملتا ہے آج کل بہت ساری مصروفیات ہیں یہاں پر بہت سارے دوست گلف کنٹری سے آ رہے ہیں انگلیش کنٹری سے آ رہے ہیں خاص طور پر کینڈا اور امریکہ سے جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں خاص طور پر بچیوں والے تو یہاں پر بھی لائف اتنی آسان نہیں ہے ٹاف ہے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ چلیں جتنا اچھا طریقے سے آپ لوگوں کو میں لے کے چل سکوں چل سکوں الحمدللہ دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ سبسکرائب پریں چینل کو آنے والی ویڈیو ساری جو ہیں ترکی میں سٹلمنٹس اور ریلیکٹیڈ بہت زیادہ ضروری ہیں کچھ چیزیں رولز جو چینج ہوئے ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں ان کو میں روائف کر رہا ہوں تو وہ روائز کروں گا تو آپ لوگوں کو بہت ساری رولز چینج ملیں گے ٹی آر سی کے رولز چینج نہیں ہوئے لیکن یہ جو نئی ایک اپ کمینگ رولز کی ایک لیئر آئی ہے جو میرے لائر نے مجھے بتایا تھا میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو بہت شاندار کام ہو جائے گا یہ جو اجنٹوں کی شام ایک نیا بندہ اٹھتا ہے اور ساریہ پرانی ویڈیو چوکے ان کو نئے انداز میں پیش کر دیتے ہیں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں ان میں اللہ سب کو ہدایت دے دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ اللہ حافظ